اس سے ہم نے اوپر رہنا ہوتا ہے تاکہ ہمارا جو ہے وہ صبح جلدی ہماری پروڈیکشن شروع کر دے اور شام دیر تک رہے ہیں یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پروڈیکشن کیوں ضروری ہیں اس کا نتیجہ یہاں پر نہ لگا ہونے کا آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہ انویٹر یہاں پر اس طرح کا دوسرا تھا وہ جل چکا تھا یہ ریپلیس اس وجہ سے کرنا پڑا اسلام علیکم موزز ناظرین کیسے ہیں جی آپ سب امید کرتے ہیں خریت سے ہوں گے میں ہوں تیمور خان اور ٹکے ٹیکو یوٹیوب چینل کی طرف سے اپنے موزز ناظرین کو ویلکم کہتا ہوں موزز ناظرین آج کی ویڈیو بڑی زبرداست اور یونیک ہونے والی ہے وہ تمام تر دوست جو سولر لگوانا چاہ رہے ہیں یا وہ تمام تر ہمارے بھائی جنہوں نے سولر جو لگوا چکے ہیں یہ ویڈیو ان کے لیے بہت ہی خاص ہونے والی ہے کیونکہ موزز ناظرین آج جس جگہ پر میں موجود ہوں یہ نیو سٹی واک انٹ ہے جہاں پر ہمارے یہ کلائنٹ نے آج سے دو سال پہلے سولر انسٹال کروایا تھا لیکن ان کے گھر کا چھت سولر پینل سے بھرا ہونے کے باوجود ان کا الیکٹسیٹی کا بل پینتی سے چالیس ہزار پر آ رہا ہے تو موزز ناظرین انہوں نے ہمیں یہاں پر کال کی کہ یہاں پر یہ مسئلہ ٹریس اوٹ کیا جائے تو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو وہ تمام تر وجوہات بتانے جا رہا ہوں کہ آپ سولر لگانے کے باوجود بھی آپ کا بل آئے تو اس کی کیا کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں موزز ناظرین یہاں پر میں بتانا پسند کروں گا انسٹالر کی معلومات ہی یہاں تک نہیں ہوتی بعض دفعہ انسٹالر جو ہیں وہ جان بوجھ کے کمی بیشیاں چھوڑ جاتے ہیں شارٹ کٹ اختیار کرتے ہیں جس وجہ سے کلائنٹ جو ہے وہ سولر سے مکمل طور پر فائدہ نہیں اٹھا پاتا یہاں پر یہ تمام تر پینل آپ دیکھ سکتے ہیں کی چھوٹے پینل ہیں یہ جو فرس جنریشن تھی جو سب سے پہلے پینل آئے تو موزز ناظرین یہاں پر کنیکشن کے حوالے سے دو دو پینل کی سٹرنگ بنا کر جو ہے وہ انورٹر کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا ہے تو جہاں پر ہمارے پاس ایک سو بہتر وولٹ آ رہے ہیں جو کہ اس کی ٹرگرنگ رینج سے بھی کام ہے تو ٹرگرنگ رینج بیسیکلی پہرے دوستو وہ ہوتی ہے جس کے بعد انورٹر آن ہوتا ہے اور اس کے بعد پروڈکشن شروع کرتا ہے بیسیکلی سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ انورٹر آن ہوگا تو آگے آپ کی پروڈکشن شروع ہوگی تو اس حوالے سے موزز ناظرین آج ہم ان پینل کو چار چار کی سٹرنگ بنائیں گے تاکہ ہم ساڑھے تین سو چار سو وولٹ تک لے کے جائیں ان کے وولٹس کو تاکہ ہمارا انورٹر جو ہے وہ ٹرگر کرے اس کی ٹرگرنگ رینج پوری ہو سولر سے جو ریسیونگ ہو رہی ہے وہ ہماری گھر کی جو لوڈ ہے اس میں یوٹلائز ہو سکے اب یہاں پر پیارے دوستو ہو کیا رہا ہے کہ دو دو پینل کی سٹرنگ بنا کر انورٹر کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا ہے اور انورٹر کی ٹرگرنگ رینج پوری نہیں ہو رہی تو انورٹر جو ہے وہ گھر کا پورا لوڈ وابڈا سے چلا رہا ہے اور بیٹری کی جو چارجنگ ہے جو سولر نمبر ہے وہ ایس این یو پہ رکھی ہوئی ہے یعنی کہ بیٹریز بھی وابڈا سے چارج ہو رہی ہیں اس وجہ سے یہ صرف آپ کو لگا ہوا دکھ رہا ہے کہ جو چھت کے اوپر بھرا ہوا ہے پینل کے ساتھ لیکن یہ آپ کے گھر کا لوڈ نہیں چلا رہا آپ کے گھر کا لوڈ مکمل وابڈا سے چال رہا ہے تو موزد ناظرین ہمارے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ان تمام تر چیزوں سے اگاہ کیا جا سکے کہ کون سے پینل کے ساتھ کون سا انورٹر جو ہے وہ سوٹیبل ہوتا ہے اور ہارڈ انورٹر کی ٹرگرنگ رینج کو فلفل کرنے کے لیے پینل کو اس طرح ترتیب دیا جاتا ہے اب موزد ناظرین ہماری انسٹالیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے ابھی میں آپ کو یہاں پر دکھاتا چلوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام تر وائرنگ کو پراپر جو ہے وہ ڈریسنگ سے کیا گیا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کسی قسم کی آپ کو تار یہاں پر لٹکی یہ نظر نہیں آرہی تاروں کو پراپر ہک اپ کر کے یہاں پر لگایا گیا ہے اور بیسیکلی پیارے دوستو جو یہاں پر بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے جو پینلز ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ فرس جنریشن کے پینل ہیں جو کہ ہمارے پاس 112 وولٹ اور ایک امپیر کی کرنٹ کے ساتھ ہیں تو یہاں پر ہم نے اس انورٹر کی جو وولٹی ٹگر رینج ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے یہاں پر ہم نے چار چار پینل کی جو ہے وہ سٹنگ بنائی ہیں چونکہ یہاں پر ہمارے پاس 48 پینل شروع میں لگے ہوئے تھے آٹھ جو ہے وہ ڈیمیج ہو گئے تھے اب یہاں پر بات آتی ہے کہ ڈیمیج کیسے ہوئے تو پیارے دوستو ڈیمیج اس وجہ سے ہو گئے کہ پیچھے وابڈا سے جو ہے وہ سر جائی اور یہاں پر کسی قسم کی کوئی پروٹیکشن نہیں لگی ہوئی تھی کوئی پروٹیکشن ڈیوائس نہیں تھی کوئی بریکر نہیں تھا جس وجہ سے انویٹر جلا اور انویٹر کے جلنے کی وجہ سے آگے پینلز بھی جو ہے وہ آٹھ حضرت جل گئے تو موزز ناظرین چھوٹی سی پروٹیکشن نہ لگانے کی وجہ سے آپ کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا تو یہاں پر اب ہم نے آٹھ پینل یہاں سے بائی پاس کر دیئے ہیں انویٹر جو ہمارے کلائنٹ ہیں یہ نیا لے کے آئے ہیں اور موزز ناظرین چالیس پینل کی جو ہے وہ ہم نے کنیکشن کیے ہیں جس میں ہم نے چار چار پینل کی سٹرنگ بنائی ہے اور اس طرح ہماری دس سٹرنگ بنی ہے اور پھر ان جو دس سٹرنگ ہیں ان کو پیرلل ہم یہاں نیچے لے کے گئے ہیں تو ایک پینل کے وولٹیج جو ہیں وہ 112 ہیں تو یہاں پر ان کو یہ اوپن سرکٹ میں بات کر رہا ہوں جب آپ اس پر لوڈ ڈالیں گے تو یہ 94 وولٹ تک آ جاتے ہیں چار پینل جو ہیں وہ ہم نے سریز میں کیے تو یہ ہمارے پاس 380 سے 400 وولٹ تک آ جاتے ہیں بہتر ناظرین آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے انویٹر کی جو ایمپی پی ٹی رینج ہے وہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی پی وی انپوٹ وولٹیج رینج جو کہ 120 سے 450 وولٹ ڈی سی تک ہے تو پیارے دوستو اس کے درمیان میں ہم نے وولٹیج رینج جو ہے وہ سلیکٹ کرنی ہوتی ہے خاص طور پر جو ہماری جو منیمم رینج ہے 120 اس سے ہم نے اوپر رہنا ہوتا ہے تاکہ ہمارا جو ہے وہ صبح جلدی ہماری پروڈکشن شروع کر دے اور شام دیر تک رہے پیارے دوستو جب اس رینج سے نیچے چلا جائے گا تو ہمارا انویٹر جو ہے وہ آف ہو جائے گا وہ سولر سے جو وہ نہیں لے گا تو جب یہ آف ہو جائے گا تو سولر ہمارا بے شک جتنی مرضی جنریشن کرتا رہے وہ نیچے لوڈ تک نہیں پہنچائے گا تو پیارے دوستو یہ جو آپ کی پی وی انپٹ وولٹج رینج ہوتی ہے اس کو آپ نے ٹرگر لازمی کرانا ہوتا ہے یعنی آپ نے میڈ سے تھوڑا زیادہ رکھنا ہوتا ہے یعنی یہاں پر ہمارے چار سو وولٹ ہیں جو کہ آئیڈیل کنڈیشن ہے جو کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آج کل کے دور میں جیسے میں اب اپریل کی بات کر رہا ہوں تو اپریل میں ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں جیسے میں اب اپریل کی بات کر رہا ہوں تو یہ صبح سات بجے سے پروڈکشن شروع کر دے گا اور شام پانچ بجے تک یہ پروڈکشن کرے گا اور یہاں پر یہ ہمارے پاس ابھی کر بھی رہا ہے اگر موضوع ناظرین آپ اس رینج کا خیال نہیں رکھتے تو آپ کے پاس جو پیک آرز ہیں اس میں صرف آپ کا انویٹر آن ہوگا یعنی ہمارے آنے سے پہلے یہاں پر جو تھا کہ اس کی جو وولٹی رینج تھی وہ ایک سو تیس سے ایک سو چالیس تک تھی یعنی یہ دن کو بارہ بجے سے لے کے دو بجے تک صرف سولر کی پروڈکشن نیچے لوڈ تک بیج رہا تھا باقی سارا ٹائم ان کا لوڈ واپڈا سے چل رہا تھا اس وجہ سے سولر لگا ہونے کے باوجود بھی ان کا ٹک ٹاک بل آ رہا تھا موضوع ناظرین اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے کی نسبت آپ کو انسٹالیشن کی لک بھی الگ سے نظر آ رہی ہے اور جو ہمارا سٹائل ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ڈی بی باکس بھی پراپر طریقے سے لگا ہوا ہے بہترین ڈکٹ سے انویٹر تک کنیکشن جا رہے ہیں اور جو کہ ہم لگاتے ہوتے ہیں پروڈکشن جو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں یہ ہم اس لئے کہتے ہیں کہ یہ پروڈکشن کیوں ضروری ہے اس کا نتیجہ یہاں پر نہ لگا ہونے کا آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہ انویٹر یہاں پر اس طرح کا دوسرا تھا وہ جل چکا تھا یہ ری پلیس اس وجہ سے کرنا پڑا انڈروور وولٹی پروڈکشن ڈیوائس یہاں پر اسی لئے لگائی گئی ہے کہ آپ کی وابڈا سے کسی قسم کی سر جائے تو آپ کے انویٹر کو نقصان نہ ہو آپ کے پینل کو نقصان نہ ہو اور آپ کے لوڈ کو نقصان نہ ہو تو پیارے دوستو بیسے کے لئے یہ لگانا اسی لئے ضروری ہے اور یہ تمام تر بریکر جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انتہائی ضروری ہیں اور ان کا مقصد اسی لئے ہے کہ آپ کی جو قیمتی پروڈکٹس ہیں ان کو جلنے سے بچایا جا سکے تو پیارے دوستو یہ تمام تر بریکر اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ ہماری جو وابڈا ان ہو رہی ہے اس کے لئے ایک بریکر ہے اس کے بعد اس کی جو رینج ہے انڈروور وولٹی پروڈکشن کی وہ ہے ہمارے پاس اس کے بعد ہمارا سولر کی ہے یعنی اگر کسی قسم کا یہاں پر کوئی شارٹ سرکٹ ہوتا ہے تو سولر محفوظ رہ سکے اور اگر سولر سے کچھ آتا ہے تو وہ یہاں نیچے ہمارا باقی ایکیپمنٹ محفوظ رہ سکے اس کے بعد جو ہمارے گھر کو جا رہی ہے وہ ہم نے ٹو پول یہاں پر یہ بریکر لگایا ہوا ہے تو یہ ہمارے گھر کی اپلائنسز جتنی بھی ہیں ہمارے گھر کا لوڈ ہے اس کی سیفٹی کے لئے اور یہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وولٹ میٹر ہے چینج آور ہے جو کہ دو نمبر پہ ہم نے یہاں پر اس کی سولر کی سیلیکشن رکھی ہے اور ون پہ وابڈا رکھا ہے اس کے بعد بیٹری کے لئے یہاں پر چونکہ پہلے سے علاق سے بریکر لگا ہوا تھا اور ہمارے ڈی بی میں جگہ نہیں تھی تو اس کو ہم نے ادھر ہی رہنے دیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیٹریز کے لئے بریکر جو لگا ہوا ہے یہ بھی انتائی ضروری ہے پیرے دوستو تاکہ بیٹریز کی جو سیفٹی ہے وہ بھی لازم ملزوم ہے اور معزوز ناظرین اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہاں پر ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ شام کے پانچ بچ چکے ہیں اور پی وی سے وولٹ آپ دیکھ سکتے ہیں دو سو پچانوے وولٹ آ رہے ہیں اور کرنٹ جو ہے وہ چار امپیر آ رہی ہے اور پی وی سے ہمارا جو ہے وہ ون پوئنٹ ون کلو وارٹ آ رہا ہے جس میں سے ہمارا جو ہے وہ ڈائی سو سے تین سو جو ہے وہ ہمارا لوڈ چال رہا ہے باقی سے بیٹریز چارج ہو رہی ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ چودہ امپیر سے بیٹری چارج ہو رہی ہیں یہاں پر محزوز ناظرین میں یہ کہنا جہاں ضروری سمجھوں گا کہ جب بھی آپ انسٹالیشن کروائیں تو آپ کو یہ تمام تر چیزوں کے بارے میں اویرنس ہونی چاہیے سب سے پہلی بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ انسٹالیشن ہی کسی پڑھے لکھے شخص سے کروائیں تاکہ اس کو ٹیکنیکل پچیدگیوں کا پتہ ہو تاکہ وہ آپ کے انویرٹر کے مطابق جو سولر پینل ہیں ان کے کنیکشنز کرے اس کی سیٹنگ جو ہے وہ آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق کرے انویرٹر کو جتنی جو ہے والٹیج چاہیے جتنی کرن چاہیے اس حساب سے پینل کو سیلیکشن کرے کیونکہ مزوز ناظرین آج کل مرکیٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا تھرڈ جنریشن کے بھی پینل آ چکے ہیں جو کہ تیس وولٹ اٹھارہ امپیر کے ساتھ ہیں بہت سارے تو کیا تقریباً تمام ہمارے انویرٹر پاکستان میں موجود ان پینل کو سپورٹ نہیں کرتے ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ اس طرح کے پینل تھرڈ جنریشن والے خرید لاتے ہیں جو کہ ان انویرٹر کے ساتھ سوٹیبل نہیں ہے ان کو سپورٹ نہیں کرتے اور نہیں چل پاتے اس کے بعد پھر وہ واپس کرتے ہیں تو موزو ناظرین پینل خریدتے وقت بھی آپ نے اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ آپ جو انویرٹر لگانے جا رہے ہیں اس کے ساتھ جو آپ نے پینل لیے ہیں وہ سوٹیبل ہیں کہ نہیں اس کے ساتھ وہ کمپائل کرتے ہیں کہ نہیں تو یہ چیزیں آپ نے ضرور دیکھنی ہیں تو موزو ناظرین جب آپ نے سولر کی انسٹالیشن کرنی ہے تو اس میں جب آپ نے پروڈاکٹ کی خریداری کرنی ہے تو اس میں بھی آپ سولر کنسلٹنٹ سے مشورہ ضرور کریں موزو ناظرین ایک اچھے انسٹالر ایک پڑھ لیکن انسٹالر سے آپ مشورہ بھی لیں اور انسٹالیشن بھی ایک اچھے انسٹالر سے کرائیں تو موزو ناظرین ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم بہت اچھے انسٹالر ہیں تو پیارے دوستو آپ ہمارے چینل آمر بھائی اور میرے چینل پہ آپ ہمارے جو جتنے بھی ہم نے انسٹال کی ہیں پروڈیکٹ ان کی ویڈیو یوٹیوب پہ ہم نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں آپ وہ ویڈیو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری جتنی میں اسٹالیشن ہیں وہ کس حد تک ٹیکنیکل اصولوں پہ پورا ادرتی ہیں تو موزو ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ سولر سے آراستہ ویڈیو مستقبل میں بھی آپ تک پہنچتی رہیں اور الیکٹریکل الیکٹرونک کی ویڈیو بھی آپ تک پہنچیں تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا رکھئے گا ڈیسا خیال ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ نگے بان